السلام علیکم فرینڈ بابا رومی برٹ جیسے کہ آج کی نئی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج دو تین کام تھے مرگیوں کے سلسلے میں جو ہی دراکہ کرنے تھے تو میں آ چکا ہوں ساڑھے پانچ یعنی کہ ایک کام یہ تھا کہ کمروں میں ہیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کا تو لگے ہمیں پر پھر بھی جس طرح گرمی پارڈی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے کمروں میں صفائی ہونے والی تھی وہ کرنی ہے آج اور ساتھ کمروں میں کچھی مٹی ڈالیں گے اور اس کو پانی لگا دیا کریں گے تاکہ مرگیاں اس کے اندر سکون سے بیٹھیں تھنڈی رہے تھنڈی ہوتی ہے مٹی جب اس کو پانی لگا دیں تو دیکھیں جیسے کہ وہ پھر رہی ہیں مرگیاں کچھ کچھ یہ پھر رہی ہیں اور اوپر سے ابھی ادھر تھوڑی مرگیاں لائیں گے ہیں کیونکہ ادھر ایک دو کام بھی ہونے والے ہیں دروازے بھی کچھ پکی ہونے والے ہیں ہوتا تو اس وجہ سے ابھی پروپر ادھر سیٹ اپ نہیں کیا یہ سیٹ اپ کریں گے انشاءاللہ برید کے فوراں بعد کچھ دنوں تک پروپر ادھر جائیں گے کھڑے بغیرہ بنیں گے اور انشاءاللہ پروپر شوک کریں گے پھر انشاءاللہ آپ کو بھی لکھائیں گے اور باقی ابھی دانہ پانی ڈالا ہے مرگیاں دانہ پانی کھا رہی ہیں بیج میں کچھ چوزیں جو زخمی ہوئے ہیں آپس میں لڑ لڑ کے ابھی چھوٹے سے ہیں پر زخمی ہوئے ہیں تو باقی چوزیں بھی اکثر ان کو مارتے ہیں باقی یہ ماشاءاللہ یہ ایک پٹھا ہے یہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پٹھا ہے اور یہ ساتھ ایک مرگا ہے اور ایک ہی پٹھی ہے باقی ایک مرگا اور چار پانچ مرگیاں وہاں پر پھیڑ رہی ہیں ایک آدھی باہر بھی چلی گئی ہے باہر کا یہ مسئلہ ہے وہ باہر چلی گئی ہے باہر کا یہ مسئلہ باہر در اکثر کتے بھی پڑ جاتے ہیں تو اس کو میں جا کے اندر لے کے آتا ہوں اور پچھلے دنوں میں ایک پٹھا تھا وہ بھی اٹھایا گیا ہے میں باہر گئی ہوں اندر آئے ہیں اور پچھلے در کسی نے اٹھا لیا ہے پچھلے در کیئر بہت زیادہ ہے کوئی نہیں ساتھ شوک کا شوک ہے کیئر تو کرنی پڑتی ہے جس مرضی چیز جو مرضی آپ نے رکھا ہے جب تک کیئر نہیں کریں گے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے پھر میں یہ دیکھے جیسے کہ یہ آپ دیکھے باہر چلی گئی ہیں ادھر کتے بغیرہ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو پڑ جائیں گے ان کو بھتا بھی نہیں چلنے اقدام سے آتے ہیں تو اس طرح آگے کافی نقصان ہو گئے تھا پہلے بھی کافی مرگیوں کو کتے بغیرہ پڑ گئے تھے باہر چل جاتی ہیں دروازے کے انچے سے واپسیں ان کو پتا نہیں ہوتا اندر آنا یہ کافی مرمے ہوتے ہیں اس کی طرح ہوتے ہیں دروازے کے بھتیر ہیں سندے کے سندے مرمے ہوتے ہیں پیچھے ہریالی کھیت چلیں میں ان کو اندر کرتا ہوں اندر ہیں اندر ہیں اندر ہیں اندر ہیں اندر وہ خیال کرنا ہوتا ہے دونوں مرگے گھٹھے کھلے ہوتے ہیں تو آپس میں لڑنا پڑے ہیں تو اس ویسے اس مرگے کو تھوڑا ادھر کر رکھتے ہیں یہ تو پھر باہر ہی آجاتے ہیں کوئی نہیں اتنا کرنا پڑتا ہے اور ابھی جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اتنا باہر گند پڑا ہوئے ہیں یہ سامنے کمرے ہیں نا اور یہ کمروں کے باہر دیکھ سکتے ہیں آپ کیس طرح گند پڑا ہوئے ہیں یہ بھی ایک دفعہ جب بس تھوڑا پیپرز آگئے ہیں پیپرز کی وجہ سے تھوڑا ہم یعنی کہ سلو ہوئے میں ہیں کیونکہ پیپرز کی تیاری بھی کرنی ہے تو انشاءاللہ جس طرح ہی پیپرز ہم فری ہوں گے اور یہ ساری جگہیں ساری صاف ہو جائے گی یعنی کہ نیٹ ان کلین ہو جائے گی بھی تو کس طرح گند پڑا ہوئے جیبو غریبی یعنی کہ بھی پروپر ہم سیٹ اپ نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ جس طرح ہی ہمارے پیپرز ہوں گے پروپرز سیٹ اپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو پھر ان کا شوق بھی کروائیں گے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا چوڑا صفائی کر رہا ہے وہ اب آگے ہے مٹی ٹھانے بھی جس طرح میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں کہا تھا یہ لڑک ہے کام کے لیے تو دیکھ لیں صفائی بگرہ اچھی کر دیتا ہے دیکھیں فرنڈز اب یہاں سے مٹی لے رہے ہیں تو اب یہ مٹی اندر جائے گی تو پھر باقی اپ ڈیٹ دیتا ہوں جیسے کہ فرنڈز جو دیکھیں کمرے تک مٹی آگئی ہے تو اب اس کو ڈالتے ہیں اندر چلو ڈالتے ہیں کہ یہ دیکھیں کمرہ پاس ہی رہ گیا تھا کوئی نہیں اب کام تھوڑا لمبا ہو گیا ہے کرتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے فرنڈز یہ دیکھیں اندر مٹی ویڈا پانی وغیرہ بھی سارے کمرے میں لگا دی پنکھا بھی چل گیا اور یہ ابھی پروپر سارے کمرے میں مٹی ڈالی ہے کبھی مرگیاں بھی تھوڑی ہیں تو جب پروپر سیٹ اپ کریں گے تو یہ پورے کمرے میں مٹی ڈال دیں گے اور ادھر کھوڑے وغیرہ بھی بان جائیں گے اور اوپر روشندانے یہاں پر فین وغیرہ بھی لگ جائیں گے اگزاز فین جو ہوا کی کراسنگ بڑی اچھی ہو جائے گی اندر تیمپریچر بہتر رہے گا تو بات چیئی یہی پروپر سیٹ چالے رہے ہیں اب یہ باند کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دو چودے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی تکھائے تھے یہ زفنی ہو گئے تھے چودوں نے یہ آپس میں لڑکے تو ان کو اب تیل وغیرہ لگائیں گے ان کے سر پر انکھیں بھی خراب ہو گئے اور انکھیں بھی آپ کے سامنے خراب ہو گئی ہیں کوئی نہیں جلدین کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور یہ واپس صحیح ہو جائیں گے بس اب ان کو اب تیل لگائیں گے اور پھر ان کو چھلیدہ بند کرتا ہوں میں تاکہ چوزے اور جاتے ان کو مارےنا